موسیقی 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 وعلیٰ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ راشد علی ہیں یہ معلوم کرتے ہیں کہ دبائی میں سعودی میں یہ جوب کرتے ہیں ڈرائیوینگ کی اہل سنت وجماعت کے عقیدے رکھتے ہیں ازہری میاں صاحب سے مرید بھی ہیں مگر یہ کہ نماز کا جو مسئلہ آتا ہے وہاں دکھت ہوتی ہے کہ وہاں سارے وہاں بھی عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں تو اب یہ اگر روم پہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا کفیل وجہ پوچھتا ہے کہ مسجد کیوں نہیں پڑھتے تو ایسے صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے اصل میں دیکھیں کفیل جو ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ آپ کی عبادتوں کے بارے میں سوال جواب گرے کہ آپ عبادت کہاں کرتے ہیں کہاں نہیں اگر وہ آپ سے اس چیز کا سوال کرتا ہے کہ آپ مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے گھر میں کیوں پڑھتے ہیں تو آپ اس کو سیدھا سا جواب دے سکتے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے ہے میں یہاں پڑھوں یا وہاں وہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اگر میرے کام میں کوئی دشواری ہے یا مجھے کام کو لے کر پریشانی ہے تو آپ صرف مجھے اسی چیز کو لے کر بولے باقی مجھے عبادت کیسے کرنی ہے وہ میں جانتا ہوں میں یہاں نوکری کیلئے آیا ہوں یہ میں یہاں اسلام سیکھنے نہیں آیا ہوں یہاں میں دین سیکھنے نہیں آیا ہوں نہ ہی میں عبادت کا طریقہ سیکھنے آیا ہوں لہٰذا مجھے جس طریقے سے نماز پڑھنی ہے جہاں پڑھنی ہے وہ میں جانوں دوسرے یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کفیل مجبور کرے گا تو ظاہر ہے کہ بد مذہب یعنی وہابی کے پیچھے نماز پڑھنا یہ نجائز اور گناہ ہے اور ایسے صورت میں نماز ہوگی بھی نہیں کسی بھی بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں معاملہ ایسا ہے کہ آپ نماز کی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو ایسے کام کو آپ چھوڑ دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک جا کے کمائیں اللہ تعالی آپ کے ملک کا بھی نگہبان ہے آپ یہاں رہ کر بھی حلال کمائی روزگار تلاش سکتے ہیں اللہ چاہے کہ تو اس میں بھی آپ کے برکت دے گا دوسرے کہ اگر مسجد میں جا کر آپ اپنی نماز پڑھیں گے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے یعنی آپ مسجد میں جا کر ان کی نماز کے بعد اپنی نماز پڑھنے یا پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جب تک جماعت کھڑے ہو آپ اسی ٹائم پہ جائیں وضو وغیرہ بنائیں تسلی کے ساتھ اور جب تک آپ الگ کہیں پیچھے صف میں اپنی نماز پڑھنے اس میں حرج نہیں ہے لیکن کسی کو بھی کفیل کے ذریعے سے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے ہی نماز پڑھے اگر آپ کو یعنی حق بولنے کی موں میں زبان رکھتے ہیں تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ آپ مہا کس کام کے لیے آئے ہیں اور آپ کو عبادت کیسے کرنی ہے اس میں پوچھنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے نماز کا صلی اللہ تعالیٰ دے گا میری مرضی ہے کہ میں چاہے روم پر پڑھوں چاہے میں مسجد جا کر پڑھوں پتھر بے حسن آلے پرنوار بنایا